ساتھ جو ہے پروف پیش کیے جس کے بعد جو ہے سرکاری حقین چھوک ہو گئے تو کیا عدالت نے اس کو کنسیڈر کیا اور اس حوالے سے کیا فیصلہ آتے ہیں دیکھیں آج چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں اس کو اڈیالا جیل میں اس لیے نہیں رکھ پا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جیل آور کراوڈڈ ہے اب یہ مزہ کخیز بات ہے ایک شخص کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل آور کراوڈڈ ہے پاکستان کی تمام جیل آور کراوڈڈ ہے انہوں نے آٹک جیل میں اس لیے رکھا ہے کہ آٹک جیل میں اے بی کلاس کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں بیٹر کلاس کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں اب یہ ڈینائی کرنے کے لیے جو جیل مینیول کے تحت یا پریزن رول کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کو آسل ہیں اور وہ آج ہم نے تمام متعلقہ قانونی شکو کا حوالہ دیتی ہوئی عدالت کے سامنے بتائے دو باتیں کی مخالف وکیل نے کہ جی اگر شیئرمین پی ٹی آئی کے گھر کی طرف سے کانا آتا ہے تو وہ مشکوک ہو سکتا ہے لیکن جو ڈیپٹی سوپرڈنٹ جو جس کی نگرانی میں جو کانا دیا جائے گا وہ مسادقہ ہو سکتا ہے یہ وہی ڈیپٹی سوپرڈنٹ ہیں جس نے ہم پر بھوگس پرچا کر آیا اور جو خان صاحب کے اپنے کوکیاں ان کے گھر سے جو کانا جائے گا وہ مشکوک ہوگا یہ ان کی باتوں میں کوئی منطق نہیں ہے دوسری بات کہ اڈیالا جیل میں اس لیے نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ جیل جو ہیں وہ اور کراوڈڈ ہیں ایک شخص سے اس نے کیا اور کراوڈڈ ہونا تھا عدالت نے کمیٹل وارنڈ اڈیالا جیل کے سوپرڈنٹ کے نام لکھا ہے رول ٹو سیونٹی ٹو کہتا ہے کہ کوئی دوسرے جیل میں ایسے کانوکٹو نہیں بیجا جائے گا جو سیمپل امپریزنمنٹ ہو وہ میں نے پڑھ گی سنایا تو لہٰذا کسی چیز کا جواب نہیں ہے پھر یہ اتنا کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں خیال ہیں کہ اگر آج ان معاملات پہ کوئی نوٹس نہیں لیتی ہے اور کوئی قانون کے مطابق اقامات جاری نہیں کرتی ہیں جو لوگ ان کے اقامات کو فلاؤٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کا روائی نہیں کرتی ہے تو اگلی پیشی پر میں ان کو کہوں گا کہ جناب چونکہ آپ اپنے اقامات پہ عمل درامت نہیں کروا پا رہے ہیں تو لہٰذا ہم سفر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی مناسب بات ہوگی میں اس وقت کہوں گا آج مجھے مجبوراً یہ کہرنا پڑا کہ جناب آپ پھر بھی اپالوجیٹک روائی میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ کریں وہ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق کریں گے قانون سے زیادہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر قانون یہ عدالتیں نہ ہو اور ہمارا یہ یقین نہ ہو کہ عدالت کے پاس قانون میں اختیارات ہیں اور قانون جو ہیں وہ رول آف لا کے لیے جو ہیں شہریوں کے حقوق کو گرنٹی کرتا ہے تو ہم سرنڈر کر دیں گے ہم کہہ دیں گے بیوزٹی کہ کوئی عدالت نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تو ہم پھر یہ کالا کوٹ یہ ٹائی نہیں پہنیں گے ہمیں پھر عدالتوں سے پروٹیکشن لینے کی ضرورت کیا ہے جب یہ عدالتوں کے عقامات کو نہیں مانتے ہیں لہذا ہم مجبور ہو گئے ہیں عدالتیں اپنی عقامات کو پروٹیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہم بار بار خوار ہو رہے ہیں رائٹ ٹو ڈگنٹی ہے ہمارا آرٹیکل فورٹین کے تحت کہ ہماری جو رسپیکٹ ہیں کوئی سرکاری ادارہ ان کو پامال نہیں کر سکتا ہے یہ جناب کل بھی یہ ہماری پیچھے باغ رہے تھے راستے روح کے پکڑنے کی کوشش کی جیل میں جانے اپنے کلائنٹ سے آرٹیکل ٹین چیئرمن پی ٹی آئی کے حقوق کو گرنٹی کرتا ہے کہ اس کا وکیل کسی بھی وقت اس سے مل سکتا ہے لیکن یہ